بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے بان علیہ وسلم سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آدھرم جناب بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے نکل اور معاملہ جو ہے وہ گھمبیر ہو گئے میں آپ کو بتا دوں جیسے عمران خان صاحب اور صورت چودری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ جو مراسلہ حکومت ہے یہ جو ریجین چینج آپریشن کے بعد جو لوگ آئے ہیں ملک پر مسلط ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف اداروں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی فیلڈنگ سے لگا کے انہوں نے کیا کہتے ہیں خود کو اپنا سکہ منوانے کی کوشش کی ہے مگر جیسے کہ عمران خان صاحب اور صورت چودری صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ صرف اور صرف جو ان کے اگینسٹ عواض اٹھا رہے ہیں یہ ان کی اوپری کریک ڈاؤن ہے انہیں کو ٹارگٹ کیا گیا خاص کر کے پی ٹی آئی کو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا مگر اصل بات تو اب کھل کے سامنے آئی ہے کہ اصل نشانہ یا صفحہ اول کا جو ٹارگٹ ان کا ہے وہ ہے عدلیہ وہ ہے سپریم کورٹ وہ ہے سپریم کورٹ کے معزز ججز وہ ہے تمام وہ بنچز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیئے یا ان کی منمانی کے اوپر فیصلے نہیں دیئے وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں مگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب بے لغام ہوئے پڑے ہیں اور بے لغام جو ہوتا ہے اس کی دور جو ہوتی ہے وہ دون تک ہوتی ہے اس کو کیونکہ لغام ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو لغام ڈالنے والے لوگ تھے وہ تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے ایک ادارہ رہ گیا تھا عدلیہ انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے کیا جی کہ ایک پہلے تمام اداروں کو انہوں نے کمزور کیا کس طریقے سے انہوں نے کمزور کیا اداروں کو سب سے پہلے انہوں نے ایف آئی اے کی اوپر اپنا بندہ لگایا اس کا ہیڈ اس کو کمزور کیا اپنے کیسز تمام ماف کرائے اور پھر جو مخالفین ہیں ان کے خلاف کیسز بنانے شروع کیے اس کے بعد انہوں نے نیب کی اوپر ایک بندہ لگایا اس کو انہوں نے پریشرلائز کیا کہ آپ مخالفین کے خلاف کیسز بنائیں جو ریزائن کر کے ہی چلا گیا اس نے کہا بھئی میں آئین اور کاموں کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ٹھیک ہے ورنہ میں ریزائن کر رہا ہوں پھر انہوں نے ایک شخص اپنا ہی لگایا جو ایک کیا کہتے ہیں ادارے سے ریٹائیڈ ہے آرریڈی اس کو انہوں نے لگایا تو وہ اب وہی کام کر رہا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا پولیس کی اوپر اپنے سارے بندے لگائے آئی جی پنجاب دیکھ لیں آئی جی سلام آباد دیکھ لیں تمام پولیس کی جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی فیڈنز لگائی ہیں اس کے علاوہ پھر اینٹی کریکشن کی اوپر انہوں نے اپنا بندہ لگایا اور اب اینٹی کریکشن کا ادارہ صرف اور صرف جو اس کا کام اس سے حد کے مخالفین جو ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے کیسز بنا رہا ہے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں انکوائرین شروع کرنے جا رہا ہے اور یہ ایک کل کی خبر ہے جس میں بہت سے پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں کے خلاف کیا کہتے ہیں تاروائی شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا اپنی تمام اردگرد فیلنگ لگا لی نیٹرنز کو ایون کے ساتھ ملایا باجوہ صاحب کو ساتھ ملایا اور کام ڈال دیا انہوں نے مگر عدلیہ کو ساتھ ملانے میں یہ نقام رہے کیونکہ یہ پہلے بھی جب عدلیہ ان کے ساتھ نہیں ملتی تھی تو یہ عدلیہ کے اوپر حملے کرتے تھے یہ نور لیگ کا بطیرہ رہا ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھنا ہے انہوں نے عدلیہ کے اوپر جسٹر سجاد علی شاہ وہ انہوں نے سپیم کور سے بھاگنے پر مجبور کر دیا پھر انہوں نے کوئٹہ بنچ خریدا بڑی بڑی گھٹیاں پیسے لے جا کے انہوں نے وہ کوئٹہ بنچ خریدا تو یہ لوگ اپنی مردی سے کیا کہتے ہیں ہر چیز کرنا چاہتے ہوتے ہیں قانون کی مردی سے نہیں قانون تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پھر انہوں انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہماری تمام سیڈم سے فیلنگ لگئی ہے لیکن صرف عدلیہ جو ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے جو پچھلے دوار ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے ایسے ایسے ججز ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے جن کو یہ فون کال کر کے بینظیر کے خلاص کیا کہتے ہیں فیصلے کرواتے تھے کہ اگر بینظیر کی انایل ہی ہے یا بینظیر کہ یہ کیس جو ہے وہ دو سال کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے بیچ میں گیپ ڈالا ہے تو اس کو پانچ سال کے لیے نایل کریں ٹھیک ہے اس قسم کے فیصلے فون گالز پہ یہ لکھواتے تھے تو ان کو جب یہ چیزیں ساری سامنے نظر آئیں کہ ہم نے تمام جگہ پہ اپنی فیلڈنگز لگا دی ہے میڈیا پہ اپنی فیلڈنگ لگا دی ہے آس پاس اپنی فیلڈنگ لگا دی ہے اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے الیکشن کمیشن ہمارا ہے آہ وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے امران خان صاحب شروع سے یہ کہتے تھے کہ اس کو کس طریقے سے ہمارے اس پر مسلط کیا گیا اس کے علاوہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب حالات ہمارے پینڈرول نئے ہیں سوائے ایک ادارے کے عدلیہ تو انہوں نے کیا کیا عدلیہ کے خلاص منظم منظم قسم کی ایک کمپینڈ چلائی جس میں آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی صاحبہ پانچ ججز چار ججز کے وقائدہ پوسٹر جناب لے راتی ہیں جنسوں کے اندر اور ان کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کی کردار گوشی کرتی ہیں ان کے خلاف باتیں کرتی ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سابق ساکب نصار جو خود کو بابا ریمتہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہتے ہیں پارلیمنٹ فلور آف ڈی ہاؤس میں اجلاس کے دران ان کے پوسٹر لے رہا ہے ان کو جو ان کے موہ میں آتا تھا وہ پکا اور انہوں نے کہا کہ بابا ریمتہ نہیں تھا یہ بابا زیمتہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ ساکب نصار صاحب نے ان کے جو لیڈر ہیں ان کی ڈڑکی لگوائی تھی جو کرپ ارتغل غازی بنا ہوا تھا اس کی ڈڑکی لگائی اور وہ لندن میں چوہا چھٹکے بیٹھا ہے تو ظاہر ہے عدلیت کا غصہ انہوں نے عدلیت کے غصہ تو کرنا ہی تھا اب اس کی بیٹی ہے وہ فل فارم میں کھیل رہی ہے اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ جو معاملہ الیکشن کا معاملہ ان کو پتہ ہے کہ تمام مدارے ہمارے ساتھ ہیں تمام سٹیک والڈرز ہمارے ساتھ ہیں مگر عدلیت جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرانے جائے گی وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہماری بات سنے گی ہم الیکشن کمیشن کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں ہم میٹرلز کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں ہم تمام مداروں کو ہینڈل کر سکتے ہیں فائنانس منسٹری دیفنس منسٹری اور کتنے بھی سٹیک والڈرز ہیں مگر اگر ہم کسی کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے یا ہمارے ہاتھ کوئی نہیں آئے گا وہ عدل یا سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ اس نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروا دیلئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جناب انہوں نے سب سے پہلے ایک کامینہ کی میٹنگ بلائی پی ایم شعباز شریف صاحب نے اور شعباز شریف صاحب نے جناب اس میں یہ چیز رکھی تو ان کو کیا کہتے ہیں آگے سے جو ایڈوائز دیا گیا ہوئی ہے کہ بل میں ترمیم کیا کہتے ہیں کی جائیں ایک ترمیمی بل پیش کیا جائے اور منظور کروایا جائے اور عدلیہ کی اوپر پریشر ڈالا جائے عدلیہ کو کیا کہتے ہیں اس طرح کی فیصلے کرنے سے رکھا جائے ہرڈل پر رکھی جائے ان کی اوپر ایک کیا کہتے ہیں ان کے خطارات میں کمی پیش کی جائے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم ہی ہیں جو ایڈ کرتا دھرتا ہیں تو انہوں نے کیا کیا جی آئین کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاص ماظرائی کا فیصلہ کیا اور ان کے اختیارات میں کمی کے لیے انہوں نے ایک مسابدہ تیار کیا اور اس کو ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اس میں پیش کر دیا وزیر قانون کی جانب سے اس سے پہلے وزیر آدم صاحب نے کیا کہتے ہیں تقریب کی اور جو ان کے من میں آیا عدلیہ کے خلاف انہوں نے بول دیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو بلک پر یعنی کہ درجنوں کے حساب سے زمانتیں دی چاہ رہی ہے اور ہماری باری عدلیہ زمانتیں دیتی نہیں ہیں اس طرح کے الزامات لگائے اور بہت سارے الزامات لگائے عدلیہ کے اوپر کہ ایک عدلیہ کے اندر سی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں ایک فیصلہ تین دو کی بنیاد پر آتا ہے دوسرا فیصلہ چار چار تین کی بنیاد پر آتا ہے اور اس طرح کے فیصلے جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس بل کی منظوری کے بعد عدلیہ کے ایک جو اختیارات ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے جیسے کہ انہوں نے نیب ترامیم کی نیب ترامیم کرنے کے بعد نیب کے پر کاٹ دیئے اب وہ اتنا ہی کام کر سکتا جتنا یہ اس کو آرڈرز دیتے ہیں اس لئے ایک سیڈ نہیں کر سکتا ہے تو اسی طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک بل پیش کیا بل کی انہوں نے بل میں جو چیزیں انہوں نے ایک کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو چیف جسٹس کے اختیارات میں تبدیلی جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں فل کورٹ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے یعنی کہ پہلے چیف جسٹس ہا پاکستان اکیلے سو موٹو ایکشن لے گا اس کے علاوہ چیف جسٹس ہا پاکستان سو موٹو نہیں لے سکیں گے ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بنچ بنانے کا جو چیف جسٹس سے لے لیا جائے گا یعنی کہ کومیٹی بنائی جائے گی اور کومیٹی بنچ بنائے گی چیف جسٹس بنچ نہیں بنا پائیں گے کیونکہ ان کو بنچ پر اعتراض رہا ہے ہمیشہ ان کے مند پسند جو لوگ ہیں جو جسٹس ہیں وہ بیچ میں شامل نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کو اعتراض ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پاورز ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور جو ترمیمز ہیں وہ ہم کریں گے اور پانچ ججز جو ہیں کم از کم آئین کی تشریح کریں گے یعنی کہ اگر آئینی تشریح کا معاملہ کوٹ میں کئی چلا جاتا ہے جیسے اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے تو آئین کی تشریح کے لیے پانچ بینچ کا ججلز کا بینچ ہوگا جو تو اس کو سماعت کرے گا اس سے کم نہیں کر پائے گا ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ اپیل کا جو حق ہے سو موٹو کے بعد اس وہ پہلے نہیں تھا تو سو موٹو کے بعد اپیل کا حق ہوگا اور اس دوران اگر کوئی اپنا فریق اپنا وکیل چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر پائے گا یہ اسی طرح سیم ترمیم کی جا رہی ہیں جیسے لیب کے کیسز میں کی گئی اور لیب کی ترمیم کی گئی ہیں تمام پرانے کیسز جو ہیں ان پر بھی اپیل کا حق ہوگا تیس دن کے اندر اندر اپیل ہوگی اور چودہ دن کے اندر اندر اس کو سننا جائے گا چیف جسے صاحب پاکستان کی جانت سے آئین ترمیم کے ساتھ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں منظور کروائیں گے اور کیا کہتے ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک بل پیش کیا گیا ہے ایک جو اس کی ٹائم ہی نہیں ٹھیک دوسرا آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ترمیم کرنی ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی ہونی ضروری ہے آپ کے پاس یعنی کہ دو سو اٹھائی میمبر ہونے ضروری ہیں سادہ اکثریت کے بغیر آپ کوئی بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے تو یہ جو بل ہے یہ ایک فراڈ ہے ایک پیش کر دیا گیا ہے اور جو اسمبلی کی کامہ کمیٹی ہے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو منظور کر لیا اس نے تین ترمیم جو ہیں اس کو آج منظور کیا گیا ہے پھر یہ ایوانِ بالا میں جائے گا منظور ہونے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی دوران مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ چار تین کو دو تین میں یا تین دو میں کس نے بگھلا اور کیوں بگھلا گیا اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں کیا اس ایم تری نکتے کا آہاتہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے جو ہیں کالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا ہرگز نہیں انہوں نے کہا کہ ہم دلکل اس چیز کو نہیں مانے گئے مدلک کے ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جو پانچ ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں مانے گئے یہ تو آئین تو نہیں مان رہے تو فیصلہ کیسے مانے گئے اس کے اوپر پر اعتزاد احسن صاحب اور بیریسٹر ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں جو اپنے ریمارکس دیں ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کی ٹائمن ٹھیک نہیں ہے ایک دوسرا یہ فراڈ ہے تیسرا یہ ہے ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے سادہ اکثریت ہوتی تب یہ ترامین کار پاتے آئین میں ترامین کی ضرورت ہے آرٹیکل ون ایٹی فور بائی تری جو ہے شک نمبر تری جو ہے اس کی اس میں ان کو ترامین کرنی پڑنی ہے اور ترامین کرنے کے بعد یہ جو بل لائے یہ منظور کر رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے ہو سکتی ہے ورنہ یہ لوگ اس بل کی ایمپلیمنٹیشن نہیں کروا پائیں گے ایک چیز دوسرا یہ بل وہ کالار جتنے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے اس بل کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی بل پیش کیا گیا یا ہمارے اختیارات جو آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو ہم تحریک چلائیں گے اور ہم سڑکوں پر ہوں گے تو یہ چیزیں بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیار رکھیں ہم نے بائی کس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بار موسیقی